کہ آج ہم دیکھیں میرے بھائیوں دنیا دنیا کمانا منع نہیں ہے دنیا کمانا منع نہیں ہے جب مال کماؤگے دنیا کماؤگے تب ہی تو تم غریبوں کا مسکینوں کا ناداروں کا بے قصوں کا حق ادا کر سکوگے اللہ کی رامے اپنے مال کو لٹا سکوگے قربان کر سکوگے لیکن مال ایسے کمائے بندہ کے اسی میں کھو جائے دنیا میں منہمک ایسے ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے اسلام کی تعلیمات کو بھول جائے آخرت کو بھول جائے اس کا مطمئن نظر سب دنیا ہی دنیا ہو یہ بات پسندی دا نہیں ہمارے دین میں رہبانیت کو نہیں پسند کیا گیا رہبانیت کی اجازت نہیں دی گئی دنیا کو ترک کر دینا تاریخ دنیا ہو جانا اس کی ترغیب ہم کو نہیں دلائے گئی بلکہ تاریخ دنیا کچھ لوگ ہونا چاہ رہے ہیں تین لوگوں نے اپنی اپنی باتیں اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں جب بیان کی تھی ایک نے کہا میں رات بھر قیام کروں گا سو ہوں گا نہیں ایک نے کہا میں ہمیشہ روضہ رکھوں گا کبھی روضہ چھوڑوں گا نہیں ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہونے کے بعد پتا چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقیم فرمائیں میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں روضہ بھی رکھتا ہوں ابتار بھی کرتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں یہ طریقہ میرا ہے میرے طریقے سے جو عراج کرے اس کا مستقل تعلق اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دلائی کہ وہ مال کمائیں وہ حلال طریقوں سے تجارت کریں اصحاب سپاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب نادار صحابہ رہتے تھے ایک چبوترے پر وہ بھی دنیا کمانے کے لئے نگلتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے دنیا سے ایسے دن نہیں لگایا کہ اللہ کو بھلا دیا اللہ کو بھلا دیا آخرت کو بھلا دیا حلال و حرام کی تمید آج آپ دیکھیں دنیا کمانے میں ایسا لگا ہوا ہے کہ صحیح غلط حلال حرام جائز ناجائز کوئی پروہ نہیں ہے مال میں ادعاپہ ہونا چاہیے مال چاہے پرانے کو نیا کر کے مل جائے چاہے جھوڑ بھول کر مل جائے چاہے دھوکہ اور پریب سے مل جائے مال ملنا چاہیے آج آدمی مال کے پیشے اس قدر ہاں دیوانہ وار بھاگ رہا ہے تبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کے بارے میں کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی مال کے بارے میں کیا فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لاتلہکم انبالکم ولا اولادکم اندکر اللہ ہمیں یا پالدالک اولائکہ ہم الخاصروں اے ایمان والو تمہارے انبال اور اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اللہ کو نہ بھول جاؤ تم کاروبار کرتے ہوئے لیندین کرتے ہوئے خرید و پروکت اور مارکٹ کے معاملے میں اللہ کو نہ بھول جاؤ اللہ کو بھولنے کا مطلب کیا ہے جھوڑ بھول وہا ہے فریب بھوکا حلال احرام کی کوئی تمیز نہیں یہ کیا ہے اللہ کو بھول گئے بندی آج نمازوں کی پابندی نمازوں کا تاریخ ہے مسلمان بھی ہے نام عبداللہ عبدالرحمن بھی ہے لیکن کاروبار میں ایسا منہمک ہے کاروبار میں ایسا لگا ہوا ہے کہ نمازیں چھوڑ لائے خدا کو بھول گئے لوگ پکر روزی میں خیال رزق اہ رزاق کا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی اس کے بندے کون ہیں اس کے خصوصی بندے کون ہیں مقصوص بندے کون ہیں رجال اللہ فرماتا ہے یہ حقیقی مرد ہیں یہ مسلم مرد ہیں یہ ہمارے چہیدے بندے ہیں رجال لَا تُلِهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنَاً ذِكْرِ اللَّهِ کہ ان کو تجارت خلید و فروغ لیندین ٹریڈنگ مارکٹنگ اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر زگا فرمیں زکاة کو ادا کرنے سے وہ غافل نہیں ہوتے اور کونسی چیز ان کو اُبھارتی ہے کہ وہ دکان چھوڑتے ہیں کاروبار چھوڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکان و کاروبار میں نہیں بھولتے ہیں نمازوں کے لئے اپنے مقامات کو چھوڑ کر جاتے ہیں کونسی چیز ہے جو ان کو اُبھارتی ہے وہ ڈرتے ہیں اس جن سے جن آنکھیں اور دل اُلٹ پر اڑڑ دیے جائیں قیامت کا خوف آخرت کا خوف اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کا خوف ان کو اُبھارتا ہے ان کو اُٹھاتا ہے وہ اپنی دکان کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اس کی یاد میں لگ جائے آج دیکھیں میرے بھائیوں ہماری زندگی ایک مسلمان کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی زندگی ایک کتاب اللہ پر ایمان لانے والے کی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور اہنما ماننے والے کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی میں کونسا بہت بڑا انتر اور فرق نظر آتا ہے جیسے وہ کمارا ہے ویسے ہم بھی کمارا جیسے وہ دنیا کا طالب ہے ویسے ہم بھی دنیا کے طالب ہیں جیسے وہ دنیا کے مختلف طریقے اختیار کر رہا ہے روزی کو بڑھانے کے لیے ہم بھی ٹونے ٹوٹکے میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کا اتنا توقع اللہ کی ذات آج مسلمان بھی لیمو مرچی لٹکا رہا ہے مسلمان بھی ترہ ترہ کے تعویز اور گھنڈے لٹکا رہا ہے مسلمان بھی ترہ ترہ کی خرافات میں پڑا ہوا ہے اور بھولا ہوا اللہ تعالیٰ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یاد دلایا موسیقا